موسیقی 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 کم لگے تو چھوڑا سا اور ایڈ کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں خوب اچھے سے اس کو ملا دیجئے گا پوہا ہم یوز کر رہے ہیں از ای بائنڈنگ ایجنٹ تو آپ کو کون فلا یا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے پوہا ہی ایک بائنڈنگ ایجنٹ ہے خوب بڑیا سے یہ بائنڈ ہو جائے گا تو چلی اب یہ دیکھیں ہو گیا ایکل پوشنز میں جو آپ کو سائز بنانا ہے آپ اس حساب سے بنا کر کے اس کی ٹکیاں بنا کر کے رکھ دیجئے اب میں تو یہ بھگر کے لئے یوز کرنے والی ہوں تو اس لئے میں بڑی بڑی ٹکیاں بنا رہی ہوں جیسے آلو ٹکی کا سائز ہوتا ہے بس بلکل اسی طرح سے آپ چاہیں تو کسی کٹر کے ہلپ سے بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنے بڑیا طریقے سے یہ بن گئے تھوڑے سے موٹے بناوں گی بھگر کے لئے یوز کر رہی ہوں تو اور بس اسی طرح سے آپ یہ سارے شیپ کر کے رکھ لیجئے بس اسی طرح سے ساری ہم اپنے ٹکیاں بنا کر کے رکھ دیں گے اگر آپ چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنانا چاہتے ہو چاٹ کے حساب سے تو آپ چھوٹی ٹکیاں بنا لیجئے گا ویسے چاٹ کے لئے یہ بہت بڑیا بندی خوب گرمہ گرم کرسپ ٹکیاں بنائیے اس کے پر دہی اور چٹنیاں ڈال کر کے سرف کریے بہت بڑیا ہوتا ہے مہمان کے لئے یا برڈے پارٹیز کے لئے پہلے سے ہی پری پیپریریشنز کر کے رکھئے تو آپ کے لئے آسان ہوگا تو چلی دیکھیں ہم نے ساری یہ ٹکیاں بنا دیئے میں ایک پلیٹ لے کر کے اس کے پر بٹر پیپر رکھ کر کے ایسے اس طرح سے سارے پلیس کر دوں گی اپنی ٹکیاں اور اس کے اوپر ایک اور بٹر پیپر وہی جو ہے فولڈ کر کے یا دوسرا بٹر پیپر لگا کر کے ہم ساری ٹکیاں اسی طرح سے پلیٹ میں رکھ دیں گے اب میں یہ پلیٹ جو ہے یہ کھلا رکھوں کی فریزر میں تاکہ میں اس کو اچھے سے فریز کر چکوں ہم کو اس کو کڑک کرنا ہے تو چلیے یہ دیکھیں اسی طرح سے چار پاند گھنٹے رکھ دیئے تھے چار پاند گھنٹے بعد دیکھیں کتنے کڑک ہو گئے ہیں خوب اچھے سے فریز ہو گئے ہیں بہت کڑک ہو گئے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے آپ چاہے تو آپ باکسز میں اس کو سٹور کریے یا پھر زپ لک میں سٹور کریے زپ لک بیکس میں میں دونوں طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں جس طرح سے آپ چاہے اور جتنی آپ کی فریزر میں جگہ ہو اس حساب سے آپ سٹور کر سکتے ہیں باکسز میں کریے اور پھر یا آپ اس طرح سے فریزر کے جو زپ لک بیکس آتے ہیں اس میں کریے تین سے چار مہینے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور جب بھی آپ کو فرائے کرنا ہو اور پندرہ سے بیس منٹ پہلے ٹکی باہر نکال کے رکھ دیجئے گا جتنی آپ کو چاہیے اور اتنے فرائے کر لیجئے گا گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریے دیکھیں خوب بڑیا خوب کرسپی بنی ہے بتائیے کیسے لگی آپ کو یہ آئیڈیا اور رسپی رسپی اچھی لگی ہو تو فاملی فرنز کے ساتھ شہر ضرور کیجئے گا تینکی سو مچ سٹے کنیکٹڈ ویٹ ووٹس کو کی میتہ سٹے ہیلڈی سٹے سے فراہتیں اور اچھی رسپیز لے کر کے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ آئیڈیا اور ٹریک اور بنانے کا طریقہ کیسا لگا